سٹیڈنٹس السلام علیکم ایسی اکارڈیل ویلکم ٹو یو این ایلی انگلیش لرننگ چینل دیر سٹیڈنٹس آج کا ہمارا ٹافک ہے کنگ لیا کنگ لیا ہے دراما ریٹن بائی ویلیم شکسپیر سو دیر سٹیڈنٹس یہ ایک دراما ہے جو کہ شکسپیر نے لکھ لیا ہے لیکن ہمارے کتاب میں اس درامے کو درامے کی شکل میں نہیں لکھا گیا ہے کیونکہ درامے میں تو کریکٹرز ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں رییکشن کرتے ہیں لیکن اس کو ایک افسانوی شکل دیا گیا ہے اور درامے کے تمام واقعات و حالات اس میں موجود ہیں تو دیر سٹیڈنٹس آئی آغاز کرتے ہیں لیئر کنگ آب ریٹن برطانیہ کے بادشاہ لیئر ہیڈ تری ڈاٹرز تین بیٹیا رکھتا تھا گانریل وائف تو دی ڈیوک آب البانی البانی کے نواب کی بیوی گانریل تھی ڈیوک کا معنی ہے نواب ریگن وائف تو دی ڈیوک آب کانوال اور ریگن کانوال کی نواب کی بیوی تھی اور کارڈیلیا اور کارڈیلیا ایانگ میٹ میٹ کا معنی ہے کانواری دوشیزہ وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے سو کارڈیلیا ایک نوجوان دوشیزہ لف کا معنی ہے فیار کرنا جس کے ساتھ فرانس کا بادشاہ فیار کرتا تھا انڈیو کا برگنڈی اور برگنڈی کا نواب بھی فیار کرتا تھا اور جائن سوٹرز جائن کا معنی ہے مشترکہ یا دونوں اور سوٹر کا معنی ہے شادی کے خواہش مند وہو دونوں اس سے شادی کے خواہش مند تے اور وہر ایت دیس ٹائم میکنگ سٹے میک سٹے کا معنی ہے قیام کرنا یا قیام پذیر ہونا اور اسی وقت وہو قیام پذیر تے اور اس وقت وہو اس مقصد کے لیے بادشاہ لیر کے دربار میں قیام پذیر تے کینگ لیر آب ریٹن کینگ لیر دا برطانی بادشاہ ہوتی تری ڈاٹرز دری لونوی گانرل وائف تو دا ڈیوک آب الوانی گانرل چی دا الوانی دا نواب خزا ریگن وائف تو دا ڈیوک آب کانوال ریگن چی دا کانوال دا نواب خزا این کارڈیلیا آو کارڈیلیا آیانگ میڈیو نو جوان پیغلو فار حوز لف دا کنگ آف رانس چی دا چاسر دا پرانس بادشاہ مینکوالا این دا دوک آب برگنڈیو دا برگنڈی نواب خو ور جاند شوٹرز آو دا دوالا دا دی دواد خوش منو ورد دستایم آو پا دغا وقت کی میکنگ ستے فار دید فار فسون دا دی مقصد دا پار قیام پذیرو ان دا کوٹ افلیر دا لیر فدربار کی دا عور میکنگ ستے فرگا پیغلو ورد ورد ایج ان تفاٹیگگ بھی ورد ایج ان تفاٹیگگ نا ورد ایج ان تفاٹیگگو فوہ آت ای ان گم فٹیگخوش سو بڑا بادشاہ جس کو زیادہ عمر اور حکومت چلانے کی مشکت نے تکا دیا تھا سکور کا معنی ہے بیس اور فور سکور کا معنی ہے اسی اس کا عمر اسی سال سے زیادہ تھا ڈیٹرمائنڈ کا معنی ہے اعظم کرنا ارادہ کرنا افیر کا معنی ہے معاملات اور سٹیٹ کا معنی ہے ریاست سو اس نے یہ عظم کر لیا تھا کہ وہو مزید حکومتی انتظام میں حصہ نہیں لے گا بلکہ حکومتی انتظام نوجوانی ہے خون کے حوالے کر دے گا منیجمنٹ کا معنی ہے انتظام پریپیر کا معنی ہے تیار ہونا یا تیاری کرنا تاکہ اسے موت کی تیاری کے لیے وقت مل سکے جو کی زیادہ دور نہیں تا اسے موت کی تیاری کے لیے وقت مل سکے اسے ارادے سے اسے ارادے سے اسے موت کی تیاری کے لیے وقت مل سکے پکارنا یا بلانا اس نے اپنے تینوں بیٹیوں کو اپنے پاس بلائی لیپس کا معنی ہے ہونٹ یہاں پہ معنی دے گا زبان تاکہ ان کے زبان سے معلوم کر سکے which of them loved him the best کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہے that he might fought his kingdom among them in such proportion part کا معنی ہے تقسیم کرنا proportion کا معنی ہے تناسب تاکہ وہ ان کے درمیان اپنی سلطنت کو ایسے تناسب سے تقسیم کر دے as their affection for him should seem to dissolve affection کا معنی ہے محبت لا پیار dissolve کا معنی ہے مستحق ہونہ دو ای دی زو او ان و dissolve so جتنا کے ان کا محبت ہے the old king buddha vatsha worn out with age and the fatigue of government چیز یاد عمر او دا حکومت انتزام ستڑے کڑے ہو he being more than four score years old او دا عمر دا اسی سال نزیاد شویو determined to take no further fought in state of years نو دا ارادے کڑے وا چی دا ریاست پا معاملاتو کی بنو رحیسا ناخلم but to leave the management to younger strengths او اس با دا حکومت انتزام نو جوانانو تا حوالکوم that he might have time to prepare for death چی دا مرگ دا تیاری دا پا معا تا وخمیل آوشی which must at no long period ensue چی دا دیر زیاد لرینو وی دیس انت تھم دا دی ارادے سرا he called his three daughters to him حق پل زانت درے والا لونر آوگوختی to know from their lives چی دا حقی دا خپل اخلو ند تا پا تولگی which of them loved him the best چی پا دوی کی کم آئی واد دا سرا دیر زیاد مینکوی that he might fought his kingdom among them in such proportion او هم پا دی تناسوب سرا دی خپل ریاست دا دوی پا منس کی تقسیم کی as their affection for him should seem to dissolve سمرچی دا حقی مینہ دا دسرہ مستحق دا گانریل the eldest eldest کا معنی ہے سب سے بڑی so سب سے بڑی بیٹی گانریل declare 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 کا معنی ہے اعلان کرنا کہنا تو سب سے بڑی بیٹی گانریل نے کہا that she loved her father more than words could give out give out کا معنی ہے بیان کرنا کہ وہ اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے جس کا اظہار الفاز میں نہیں کیا جا سکتا ہے یا الفاز ان کو بیان نہیں کر سکتے ہیں that he was dearer to her than the light of her eyes کہ وہ اپنی آنکوں کی روشنی سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتی ہے dearer than life and liberty زندگی اور آزادی سے بھی زیادہ پیار رکھتی ہے with a deal of such profissing stuff deal کا معنی ہے مقدار یہاں پہ معنی دے گا برمار profess کا معنی ہے دعوی کرنا stuff کا معنی ہے چیزیں یہاں پہ معنی دے گا سو اتنے بناوٹی داؤں کے برمار میں which is easy to counterfeit counterfeit کا معنی ہے جھوٹا ماننا جھوٹا سمجھنا جو کی یہ آسان تے کہ یہ جھوٹے ہیں where there is no real love جس میں حقیقی محبت موجود نہیں تھی only a few fine words delivered with confidence deliver کا معنی ہے بولنا یا کہنا و confidence کا معنی ہے اعتماد صرف چند خوبصورت الفاظ تھے جو کی اعتماد کے ساتھ بولے گئے صرف اعتماد کے ساتھ چند الفاظ کہے گئے being wanted in that case wanted کا معنی ہے مطلوب ہونا یا ضرورت ہونا جو کی اس معاملے میں درکار تے یا جو کی اس معاملے میں ضروری تے the king delighted to hear from her own mouth this assurance of her love delighted and delighted کا معنی ہے خوش ہونا assurance کا معنی ہے یقین دہانی یقینی اظہار کرنا سو بادشاہ اس کی مو سے اپنے محبت کا یقینی اظہار سن کر خوش ہوا and thinking اور یہ خیال کرتے ہوئے truly that her heart went with it heart went with it کا معنی ہے دل میں موجود ہونا کہ یہ اس کی دل میں یہ محبت یقیناً موجود ہے and a fit of fatherly fondness fatherly کا معنی ہے پیدرانہ باپ کی طرح fondness کا معنی ہے شوق اور fit کا معنی ہے جذبہ یا جال اور پیدرانہ شوق کے جذبے میں آتے ہوئے bestowed upon her and her husband one third of his ample kingdom bestow کا معنی ہے اتا کرنا ample کا معنی ہے وسی kingdom means سلطنت اور اس کے شوہر کو اپنی وسی سلطنت کا ایک تہائی حصہ اتا کر دیا so goneril the eldest goneril چی مشر لوری وردی کلیرد حقیدہ خبر وکلا that she loved her father more than what could give out چی حقیدہ خپلپلار سر دوم را مینا کئی چی الفاظی نشی بیا نوالی that he was dearer to her than the light of her own eyes چی زمالا فلار ماتا دستر گو دو نظر نهم زیاد خوک دی dearer than life and liberty دو جون او دو ازاده نرات زیاد خوک دی ویدہ دیلو اف سچ فروفیسنگ ستوف او دو دا سی داو دا الپازو پا برمار کی which is easy to counterfeit چی دو حقید روغ جن مالو مول آسان دی ویر دیر از نو ریل لب او حقیقی منا پا کی موجود نشتا only a few words delivered with confidence نو دا اعتماد سر یوسو الپازی اویل being wanted in that case چی پا دی ما ملا کی ضرورتو the king delighted to hear from her own mouth this assurance of her love بادشاہ چی دا حقید منی دا یقینی اظهار دا دی دخلوی نو آوری دو نو دیر زیاد خوش آلشو and thinking او دا سو چی کاو truly that her heart went with it چی پا حقیقت کی دا دی پزلکی دا من موجود دا an effect of fatherly fondness او دا پیدرانا شوق پا جذبا کی راغی bestowed upon her and her husband one third of his ample kingdom او دا خپل وسی سلطنت دریم حسی حقیقتو دا حقی خوان تورکڑا